بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کا السلام علیکم مہورا ناظیم پرہم دن ہے ایک دن بعد انتہابی نشان الات ہونے ہیں آج کاغذاتِ نام صدقی واپس ہونے کا آخری دن بری گرمہ گرم بحث سپریم کورٹ میں ہوئی سپریم کورٹ میں جیسے لگا کہ جیسے پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا کیس ہے کہ جس کے جس کے لیے انتہائی اہم تنیر ریمارکس دیے جا رہے ہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ادارہ اپنے فیصلے کے خلاف یعنی اپنے ان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو وہ ادارہ اٹھ کر اس فیصلے کے خلاف چلا گیا حامد خان صاحب نے آج سپریم کورٹ میں واضح کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا چاہے ایک سیشن جج کے فیصلے کے خلاف اگر ہائی کورٹ سٹے دے دیتا ہے تو کیا وہ سیشن جج اٹھ کر سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے تو جواب تھا نہیں تو یہی سی طرح ہے کیا فیصلہ کیا گیا ایسے ایسی جماعتوں کی طرف سے کہ بلہ ہوگا تو وہ نہیں ہوں گی بلہ نہیں ہوں گا تو وہ ہوں گی شاید کوئی ایسا ہی فیصلہ ہوا ہو لیکن کل بڑا اہم ترین دن ہے کل بڑے اہم ترین معاملات ہوں گے اور کل کے دن میں بہت سے فیصلے ہو جائیں گے اور ایک بڑی جن پر بے انتہا تنقید کی جاتی تھی جنہیں تحریک انصاف کا ٹاؤٹ کہا جاتا تھا جن پر اعظام مختلف رگائے جاتے تھے ایکنی ظالم چیز ہے الیکشن کیا بہت اعظام ایسن کے گھر بلاول بٹو زرداری خود چل کر چلے گئے ہیں کیونکہ وہ لاہور میں الیکشن لڑ رہی ہیں اور جب وہ لاہور میں الیکشن لڑ رہی ہیں تو پھر ان کو ہر صورت میں ان تمام لوگوں کو منانا پرے گا جو ان کی جماعت کے آگے ان کی جماعت کے ایک بڑے اہم ترین سردار لطیف خود ساہ انہیں چھوڑ کے جا چکے اب حدشہ تھا کہ کسی وقت بھی اعتزاد احسن بھی انہیں چھوڑ کے جا سکتی ہیں آج بلے پر بڑی اہم ترین سماعت ہوئی اور کال فیصلہ ہو جائے گا کہ بلہ تحریک انصاف کے پاس رہتا ہے یا نہیں بلہ کس کے پاس رہے گا یا کس کے پاس نہیں رہے گا آج ایک بڑا اہم سوال جناب چیف جسر صاحب نے پوچھا بڑا اہم سوال تھا وہ سوال یہ تھا اکبر ایس بابر کے وکیل سے کہ کیا آپ خود کیس لارہے ہیں یا آپ کو پیچھے سے کوئی پوش کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں جناب ہم ہوت لارہے ہیں تو میں بڑا پریشان ہوں کہ میں جب سے یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں سٹیم میڈیا پر اکبر ایس بابر کو پورا پورا دکھایا جاتا ہے آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں کیسے تو نہیں دکھایا جاتا چلیں وہ جو معاملہ بھی ہے سامنے آجائے گا لیکن بلے کا فیصلہ کل اس وقت تک نہ صرف فیصلہ ہو چکا ہوگا بلکہ بہت سی چیزیں تیہ ہو چکی ہوں گی لیکن ایک چیز ہے کہ کیا اگر کل بلے کا فیصلہ رات میں کسی وقت آتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن جس نے اب سے ہی بلے کا نشان انتہابی نشان میں شامل نہیں کیا تو کیا پھر یہ الیکشن کا سارا پورسٹیجر الیکشن کا سارا جو چڑ رہا ہے منظوبہ الیکشن کا سارا پلان جو ہے کیا وہ تبدیل کرنا پڑے گا کیا الیکشن کمیشن کو اس بات کا علم ہے کہ ان کے حق میں فیصل ہوگا تب ہی انہوں نے بلے کا نشان غیب کیا ہے یہ بہت سے سوالات ہیں جو کل سپریم کورٹ میں اٹھائے جائیں گے جس پر کل جب تحریک کے انصاف کے وقرہ بحث کریں گے تو بہت سے چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی کل کا دن بڑا اہم ترین دن ہے دوسرا آج ایک بڑی اہم ترین اور بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی ڈویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج پھر سینٹ کے اندر ایک ازاد گروپ کے سینٹر نے ایک تحریک پیش کر دی ہے جمعہ کرا دی ہے آج پھر جمعہ کا ہی دن ہے اور ہر جمعہ کا کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے اور آج جمعہ کا دن آج ایک تحریک جمعہ کرا دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تین ماہ کے لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے یعنی الیکشن تین ماہ بعد کرائے جائیں اچھا ابھی تک ابھی تک آج کے دن تک پاکستان کے اندر الیکشن کا محول نہیں بنا ایک مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اس کے بعد جود بھی الیکشن کا محول نہیں بنا یہ تحریک کس کے کہنے پہ جمع ہوئی کیوں جمع ہوئی کیا سینٹ کے اندر ایک بڑی تعداد موجود ہے جو الیکشن کو ملتوی کروانا چاہتی ہے یہ بڑے ایک اہم ترین چیز ہے جو آپ کے سامنے ہیں دوسرا ٹھٹکے ترک کر کے کاف لیک اور نون لیک میں پھڑا شروع ہو گیا میاں نوازشی صاحب پندرہ سال چودی شجاہد حسین صاحب سے ملنے ان کے گھر کے سار کچھ تیع ہو گیا سب معاملے تیع ہو گئے لیکن کیا کمال ہوا کہ پتہ اس وقت چلا جب چودی شجاہد حسین صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا مجھے یاد ہے پرویزلائی صاحب اکثر کہتے تھے کہ نہ کریں ان پر بروسہ لیکن اب چودی شجاہد حسین کے بیٹے نے اعلان کر دیا کہ وہ نون لیک کے ساتھ کوئی سیڈ جس پینڈ نہیں کریں گے بلکہ نون لیک کے خلاف کاف لیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لریں گے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیک انہیں مناتی ہے یا نہیں مناتی اور کاف لیک کا مستقبل کیا ہوتا اور وہاں پہ نون لیک کا مستقبل کیا ہوتا ہے جمعید اہل حدیث بھی سخت نراز ہیں اور تو اور بہت سے ایسے لوگ جو تحریک انصاف چھوڑ کے درے کے سہکام پاکستان میں شامل ہوئے تھے وہ بھی سیٹ ایجسمنٹ کے معاملے پر محروم ہو گئے ہیں جسے فردوسہ شکمان فیاضلہ سنچوہان اور دیگر لوگ شامل ہیں دوسری طور اور نون لیک کے اندر ہی ایک بڑا گروپ بن گیا ہے یاد کریں میں نے سب سے پہ لکھا تاکر ایکشن کہ ٹکٹے اناؤنس ہونے دیں پھر آپ کو پتا چلے گا اور جو بڑا گروپ ہے جہاں بھی دانیال عزیز نے کھل کے بات کر دی ہے وہیں پر سرگودہ سے حامد عمی جو ان کے ہمیشہ سے جیتنے والے ہیں میں نے تھے اسی طرح لاہور سے مہر اشتیاد کو جن کی جگہ تگڑ دی گئی اسی طرح کسور کے اندر بھی اسی طرح اکارہ کے اندر بھی اسی طرح ساہی وال میں بھی اسی طرح ملتان بھی اسی طرح لودرا میں بھی اور اسی طرح ہوا اے کتنا پڑا ہوا ہے کہ پارٹی کے صدر میاں شباہ شریف صاحب کو کاغذ واپس لینا پرے ہیں میں نے سب سے پہلے انکشاف کیا تھا کہ ایم کی ایم یہ سید نہیں دے گی اور ایم کی ایم کے امید بار مصطفیٰ کمال کے مقابلے میں یہ کاغذ انہوں نے کراچی سے واپس لے لیے ہیں شباہ شریف کا کاغذ واپس لینا بڑی اہم ترین ڈویلمنٹ ہے اس حوالے سے کہ نون لیگ کو سندھ میں کچھ نہیں مر رہا تو پھر کس کو مر رہا ہے اور الیکشن کس طرف جا رہے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو اگر افیل آف میں جان سے دیجئے اللہ حافظ